بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مدرم اسرائیل کو سبق سکھانے کیلئے ایران نے حتمی فیصلہ کر لیا حضباللہ کے ڈرون کی اسرائیل میں پروازیں اسرائیل کے کئی ٹھکانیں اسرائیل میں گھس کر تباہ کر دئیے گئے امریکہ اور اسرائیل پر لرزہ تاری ایرانی جرنل نے جو کہا وہ کر دکھا ہے اسرائیل کا ایک کمانڈو سمیت پانچ فوجی ایرانی جہنم واصل کر دئیے اور کئی اسرائیلی فوجی ٹھکانیں بھی کاروائی میں تباہ ہو گئے حضباللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف اعلانی جنگ کرتے ہوئے ایک بڑا اعلان کیا ہے لبنان کے راستے اسرائیل پر حملے کیے چھائیں گے اسرائیل اپنے جتنی قوت بھی لگا لے وہ حضباللہ کو روح نہیں سکتا حضباللہ نے گرامیکل حضباللہ کی کاروائی میں پانچ اسرائیلی فوجی اور ایک کمانڈو کو قتل کیا گیا ہے آل جزیرہ نیوز کے مطابق پورا سا پورا اسرائیلی فوجی اڈا بھی تباہ کر دیا گیا ہے اس حملے کے بعد اسرائیل بھی جنگ کے لیے مکمل پیار ہو گیا ہے اسرائیل نے اپنا چھنگی سازو سمان میدان میں اتار دیا اور ایک حدیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی مہینے ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے سعودی عرب کی غلط پولیسی کی وجہ سے ایران سعودی عرب پر بھی حملہ کر سکتا ہے سعودی حکام ایران کے ڈر سے امریکہ اور اسرائیل کی منسے کرنے میں لگے ہوئی ہیں تاکہ ایران سعودی عرب پر حملہ نہ کر سکے لیکن سعودی عرب کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایران سعودی عرب سے بھی پہلے اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کرے گا تو ناظرین مہترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئیے وہ تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی